رحیم السلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے ویسے تو انفرچنیٹلی پورے پاکستان کی سیاستی اس ٹائم کی اوپر سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے جو سپریم کورٹ میں پلیٹیکل ہاپننگ جس طرح کی کیسز ماں پر لگئے ہیں اور ایک بڑی ڈیویلپنٹ ریسنڈی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس نے جسٹر آر آفیس کو ایک خط لکھا کہ جناب جب ڈیریکشنز گئی تھی ایریکشن کمیشن کو تو وہ تمام تر معاملات جو تھے اس کے اوپر کاؤس جس کام پر لگی کمرہ دالت اور افلوڈ کیسے ہوا ہے اس کے اوپر نو سوال پوچھے گئے تھے ان سوالوں کے آج کچھ جوابات بھی دے دیے گئے ہیں اور وہ جواب بڑے امپورٹنٹ رہے دو کہ وہ جواب تفسیلی فیصلے کے اندر ایڈریس کیے جا چکے جسٹر ملسولی شاہ صاحب کے مخصوص نشیستوں والے بٹ ان جوابوں کو بھی ون بے ون صدیق جان صاحب پتہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک رائی کا پہاڑ بنایا گیا تھا وہ پہاڑ ابھی بھی کھڑا ہوگا ہے اس جواب کے بعد وہ جا گیا ہے صدیق صاحب ایک رائی کا پہاڑ بنایا گیا تھا بقاعدہ رائی صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا جی امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کرے گا سارے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ لیکن ایک شخصیت کے برے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو ان کے سامنے آگئی تو وہ خیریت سے نہیں ہیں اور ان کی وہ ایک شعر بھی ہے نا جس کے دوسرے مصرہ مجھے یاد ہے کہ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا خسانہ ٹھیک اب پہلا مجھے بھول گیا کہ وہ ذلپن شلپیں پچھنی ہوئی ہیں اور حالت بری ہے آنکھوں کے گئی تھی ہلکیں ہیں تو ایک شخصیت ہے ان کے میں گئوں ادھر جہاں وہ بیٹھتی ہوں شخصیت تو میں نے دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ ساری رات نہیں سوئے جماعیاں لے رہے تھے آنکھوں میں نیم تھی اور ایک چہرے پہ ایک خوف تھا اور ایک ڈر تھا کہ بس میرے تھوڑے دن دائے گئے ہیں تو باقی تو سب خیریت سے ہوں گے لیکن ایک شخصیت کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کی ویڈیو ان کے سامنے چلی گئی وہ خیریت سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہاں ان کے لئے دعائیں بھی ہو رہی ہیں دبائیں بھی ہو رہی ہیں جہاں جا سکتے کیا جا سکتے کیا جا سکتے ہیں ان کے لئے بہت کچھ ہو رہا ہے سیاسی جسم فروشی بھی ہو رہی ہے خریداریاں بھی ہو رہی ہیں زمیر بیچے اور خریدے بھی جا رہے ہیں منڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں نوٹوں کی گتیاں بوریاں تو یہ ساری چیزیں تو وہ شیخ رشی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کے دن تھے تو اسلام آباد سے پانچ ازار کے نوٹ شارٹ ہو گئے تھے جو ایسے کہتے ہیں بالکل کیونکہ وہ ظاہر ہے بڑے نوٹ دینے تھے تو بڑے نوٹ شارٹ ہو گئے تھے تو دیکھیں رہے صاحب جو قاضی صاحب نے ایک اور کارٹ کھیل دی ہے قاضی صاحب نے ایک اور کارٹ کھیل دی ہے اور وہ کارٹ انہوں نے یہ کھیل ہے کہ انہوں نے دیجسٹار کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا تھا پہلے انہوں نے ڈپٹی دیجسٹار سے ایک نوٹ لکھایا اور اس ڈپٹی دیجسٹار نے نوٹ لیا یہ لکھا اور اس نے کہا کہ یہ ایک وزادی فیصلہ سپرنگ وڈ کی ویب سیٹ پر جاری ہوا ہے جو کہ میرے تک رات اس دن 14 سپٹمبر رات 8 وی تک نہیں پہنچا تو اس طرح کو اس نے دیجسٹار کو لکھا قاضی صاحب نے دیجسٹار کو خط لکھا اور کہا کہ یہ تفصیلی فیصلے کے پر نو سوالات ہیں اس کے جواب دو اور اب اس نے جواب دیجسٹار صاحبہ نے جزیل اللہ علیہ وسلم صاحبہ نے دے دیا ہے مسئلہ اس میں جو جواب انہوں نے دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے لئے کوئی جب اس کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے کوئی اس کا نوٹس نہیں ہوا کسی کو سنا نہیں گیا کسی اوپن کورٹ میں سنا نہیں گیا فری کسی کو نوٹس نہیں کیا گیا اس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے اپلوڈ ہوا کیسے مدب سارا اپلوڈ ہوا نہیں پتا یہ وہ سارا کس چیمبر میں جاج بیٹھے کوئی اس نے کہا جی کچھ پتا نہیں ہے ٹھیک ہے قاضی صاحب کا نا قاضی صاحب نے ایک اور کارڈ کھلیا ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ جو ہے نا وہ قاضی صاحب کا یہ فائر جو ہے نا وہ مس فائر ہو گیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ چاہ رہے تھے قاضی صاحب کا پلان جو ہے نا وہ یہ تھا کہ وہ اور یہ سٹار کو یہ سوال بھیجیں گے جسٹار آگے سے یہ کہیں گی کہ یہی جواب دیں گی جو انہوں نے دیا اور پھر قاضی صاحب جو ہے ایک وضاحت جاری کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہ فیصلہ یہ جو وضاحتی فیصلہ ہے یہ سپرین کورٹ کے رولز کے مطابق جاری نہیں ہوا تو اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے وہ ڈریکشنز جو الیکشن کمیشن گئی تھی اثر کوئی نہیں ہے اثر کوئی نہیں ہے اور اس سے کیا ہونا تھا اس سے وہ جو حکومت کے اوریجنل پلان تھا نا کہ اکتالیس جو جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے جن کو حکومت کہہ رہی تھی کہ آزاد ہیں اور شہداد اقبال صاحب اور وسیم بدایم صاحب نہیں ان کے پرگیم میں کاشف باسی صاحب کے پرگیم میں اس نے کہا تھا بیسٹرکیلیں کہ وہ ہوا میں ہیں نا اوپر ہیں نا نیچے وہ آزاد ہیں ٹھیک ہے تو وہ قاضی صاحب کے یہ تھا کہ جیسے میں یہ جاری کروں گا کہ اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے اس وضاعتی فیصلے کا تو وہ دوبارہ آزاد ہو جائیں گے اور جب وہ آزاد ہوں گے تو نونلی کے جو اوریجنل پلان ہے اس کو پر دو تا ایک سریعت پوری کر کے اور ترمیم ہو جائے گی اب یہ ہو ہے کہ وہ جو تفصیلی فیصلے جیجز نے جاری کر دیا اس کے اندر انہوں نے اس کو بھی ایڈریس کر دیا انہوں نے اس کو بھی ایڈریس کر دیا جب انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے تو اب اس کا کوئی آپ اس کو کہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے اب تب ہی وہ جوال بڑا فوکا سا آیا ہے نا بڑا فوکا سا جواب ہے وہ ایمپیکٹ نہیں آیا جواب کا دیکھیں وہ آنے ہی نہیں ہے نا کیونکہ اب تفصیلی فیصلے ہیں تو سب کچھ برباد کر دیا ان کا لیکن قاضی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں لگی ہوئی ہے دیکھیں حکومت اٹیک کر رہی ہے ڈیوی چینلز پہ بھی آگے عدلیہ پر عرفان صدقی صاحب نے جس طرح سے بکیا اور ان کے سوشل میڈیا بی پی ٹی آئی سوری نون لی کا بسارہ سیاسی فیصلے ہیں ان کا اپنا افیشل ٹوٹرے کونٹ بھی الیکشن کمیشن بھی جس طرح سے بیانات دے رہا ہے ذراعہ سے خبریں لے کر رہا ہے وہ بھی اور جس طرح سے جہاں جہاں سے لائن آتی ہے وہاں وہاں سے جو لائن آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ابھی تک یہ عدلیہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن رائے صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنا دوں آپ کو کہ مجھے کسی نے کہا کہ کوئی واقعہ ہوا پڑھا انہوں نے کہا کہ تمہیں بتائیے میں نے ٹوٹر پہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہونے ہیں میں نے کہا۔ اچھا، ہاں، تو تم نے پڑھا نہیں تھے ٹوٹت۔ میں نے کہا نہیں، تم کہاں ہمارے ٹوٹ پڑھتے ہو؟ میں نے کہ ہ hemp Ник Vanugoro میں نے کہا۔ میخار اسے مہرے مسئلے بڑھائیں۔ میں نے اپنا ٹوٹر نکالا بھائی تھیت اس کی کوئی تین چار معایا وقت ٹویٹے نہیں کچھ چھش بڑا ہونے جا رہے، ٹھیک ہے؟ تو، کچھ بڑا ہوگی۔ میں نے چار مہین پہلے بات آدیا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے ایک ہفتے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ آٹھ جج ہاتھ پہ ہاتھ رکھنی بیٹھا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں حسنات ملک صاحب نے ایک بات کیا وہ بالکل درست بات انہوں نے کیا یہ جو فیصلہ تھا نا یہ جو آٹھ ججز کا اس میں کم از کم تین سے چار ججز کے اضافی نوٹ آنے تھے ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے جو کچھ لکھنا تھا خاص طور پہتر میں اللہ صاحب نے جو لکھنا تھا خوفناک لیکن کوئی ایک بھی ضافی نوٹ نہیں آیا ابھی تک ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان ججز نے آپس میں یہ پلان کیا ہو کہ ابھی نہ کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ ایک دم نہ چیزیں ٹرگر ہو جائیں ہماری طرف سے ٹرگر نہ ہو ہم موقع نہ آنے آساب پہ قابو رکھو کنٹرول رکھو سلو سلو ٹیسٹ میچ ایزی دیکھیں ان کے پاس ٹائم ہے ان کے پاس کازی صاحب کے پاس نہیں ہے اکٹوبر اینڈ اینڈ گان منصور صاحب کے پاس تین سال ہیں کازی صاحب کے پاس تین ہفتے ہیں تین ہفتے اب تو تین ہفتے رہے گئے ٹھیک ہے اس لیے بار بار میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کازی صاحب کے پاس ہیں پانچ ورز اور ان کو سکور چاہیے سو بیس چاہیے ہار اوور میں اور یہ جو آٹ جا جانا انہوں نے صرف بانڈری رکنی ہے وہ رکے رکھنا ہے بانڈری رکنی ہے آؤٹ بھی نہیں کرنا آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بانسر مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنا یہ جو اضافی نوٹ کے بانسر ہیں وہ کیوں نہیں مارے کئی بار آپ بانسر مارتے ہیں تو وہ اوپر سے نکل در ہے بانڈری بھی ہو جاتی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ جج ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے ہوں گے رائے صاحب آپ چلے جائیں کسی جگہ کے کوئیڈا ہوتل پہ چلے جائیں کسی جگہ کے آپ چھپ کر کے جا کے بیٹھ جائیں جو آپ کو جانتے نہ ہوں ہمیں جانتے نہ ہوں کہ یہ جنرل لیسٹ ہیں آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں آپ کو اس ٹیبل سے بھی آواز آئے گی کازی اس ٹیبل سے منصور علی شاہ اس سے منیب بختر یہی ڈسکشن آپ کو چاروں طرف سے سنایتے ہیں تو رائے صاحب اگر ڈھابوں پہ بھی منصور علی شاہ اور منیب بختر اور رتر مینلہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو خود بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے نا تو اس لیے رائے صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کچھ چیز ہو گی ان کی طرف سے لیکن وہ بڑے لڑائی آساب کی ہے کنٹرول کی جنگ ہے جو آساب جس کے پہلے آساب ٹوٹ جائیں گے وہ ہار جائے گا آساب کی جنگ ہے ججز آر ججز اس وقت تک تو بہترین کھیل رہے ہیں ہفتے والے دن انہوں نے جو تفصیل جو بزاعتی فیصلہ جاری کیا نا اس نے تو حکومت کے صفوں میں صفے ماتم پرپا کر دیا آج تاک ارفان صدیقی صاحب کو ٹی وی پر آنا پڑا شرپائیاں الٹی کر دی گئی ختم ختم شود ختم شود تھی کہ نا یہ وہی حالہ تھی پارلیمنٹ میں ان کی جیسے آٹھ فروی کو رات گیارہ بارہ بجی ان کے دروں پہ وہاں تھا لائٹ ایم بند چلے گئے وہ ہمارے دوست پنڈی کے ایک گئے ہلکے میں تو دس بجے یہ بیٹھے تھے نون لیگ والوں کے اس میں کیمپ میں اس لئے بیٹھے تھے نون لیگ والوں میں کیونکہ پی ٹی آئی کا تو کیمپ لگانے ہی نہیں دیا گئے ٹھیک ہے نا ان کو تو میں تو خود پنڈی وزٹ کیا تھا پی ٹی آئی کا تو کیمپ لگنے ہی نہیں دیا گیا نا جو کیمپ انہوں نے لگا ہے وہ بھی گرا دیئے نام علوم افراد ہے انہوں نے تو سمابیا کا خاص طور پر میں نے دیکھا کہ اس کو تو لگانے ہی نہیں دیا تو وہ نون لیگ والوں کے کیمپ میں بیٹھے تھے انٹرنیٹ بند تھا تو انہوں نے وہ وہاں پہ انٹرنیٹ ڈیوز کر رہے تھے اور دوسرا اس لئے بھی نون لی کے کیمپ میں بیٹھے تھے کہ یہ حکومتی نگران مدنی کی تھی تو ان کا یہ تھا کہ ادھر ریزلٹ جلدی آتے رہیں گے نیٹ بھی ہے تو نو بجے وہ آئے اور لائٹے بند کرنا شروع کیا پہجان آج ہو بار کیا ہوا ہے پہجان لیٹر بند کرنی ہے ڈیرہ بند کرنی ہے ڈیرہ بند کرنی ہے ڈیرہ بند کرنی ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے یہ ریکویسٹ کی انہوں نے کہا یار آپ باقی ڈیرے کو بند کر دیں مجھے بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کمرہ کھلا چھوڑتے جائیں جس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور تالہ ہمیں کھول کے دیتے جائیں ہم تالہ لگاتے جائیں گے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہمارے وہ دوست رپورٹرز ان میں سے ایک کورٹ کے بہت بہترین رپورٹر ہیں لیکن کبھی وہ خود آکے سنائیں گے تو سنائیں گے ظاہر ہے وہ ان کا ساڑھے گیارہ بجے بھائی جان وہ تالہ لگا کے آئے ٹھیک ہے اور ساڑھے تین بجے پونے چار بجے وہاں پہ پنڈی کا جو اللہ رکھا پیپسی والا ہے نا پنڈی کا اللہ رکھا پیپسی والا یعنی اس طرح کے کریکٹر جو ہے اس کو گھر سے جا کے جگایا گیا کہ پائی جان آج ہو جت گیا ٹھیک ہے نا وہ بلکہ نون لی کے ایک ہامی جو ہیں وہ صبح 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 کوئی گئے کوئی چار ساڑھے چار بجے فرمی آپ کو پتا ہے سمیوں کے دن تھے چار ساڑھے چار بجے تو بھوک آلم ہوتا ہے اور کوئی خموش ہوتی ہے مکمل چار ساڑھے چار بجے جا کے ان کو جگایا وہ جہاں سے یہ جن کا کام نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے یہ ٹینٹ اور یہ کرسیاں اور کیٹرنگ والے کیٹرنگ والے ان کو بیل دی تو وہ نینس اٹھ کے آیا اور اس نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا یہ کرسیاں چاہی دیا انہوں نے کہا کون فوت ہو گیا انہوں نے کہا کون فوت ہو گیا ہے یار چار ساڑ چار بجے تو اللہ معاف نہیں فوت کی ہوتا ہوتا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ فوت کوئی نہیں ہوئے اوہ نوٹفیشن آگیا فام پٹی سہمن اور اس رات سب سے زیادہ جو پیسہ کمائے ہیں نو فروی کی رات تین طبقات نے کمائے ہیں ایک کیٹرنگ والوں نے جنہوں نے اس وقت ان کو دیا دوسرا ڈانس کرنے والوں نے اور کرنے والیوں نے ڈھول والوں نے اور تیسرا جنرلی فارم فورٹی سیمن جاری کروائے ہیں ناظرین